السلام علیکم دوستو امید کرنے والا سب خیریہ ستے ہوں کے رلد ترہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں نے اسی کے ساتھ آج کاملا کرتے ہیں شروع آج کا لوگ بہت ہی برا ہونے والے ہیں پہلے لوگ تو اچھے تھے لیکن آج کا لوگ بہت ہی برا ہونے والے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے چوزے تھے جو ہماری مرگی نے نہیں نکالے تھے وہ اس وقت جو بیمار ہو چکے ہیں بہت دکھ مجھے لگا ہے کہ ابھی دو دو دن کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں لیکن وہ بیمار ہو گئے ان کو رات کو میں نے میڈیسان دی تھی لیکن اب جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جا کر تو بھی نہ ٹائم ویسٹ کی ہے چلتے ہیں وہاں پر اور جا کر دیکھتے ہیں کہ یار کیا بنے چوزے کا دعا کریں یار کہ وہ ٹھیک ہوں تو چلتے ہیں پھر یہ دوستو اس وقت جو ہے میں اپنے چوزوں کے پاس پہنچ چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم کے ساتھ نے جو یہ دیکھیں یہ چاروں چوزے تو ٹھیک ہے کچھ یہ بھی تھوڑا بگٹ ہو لیکن یہ چوزہ ہے جو یہ چوزہ بیمار ہے اس وقت بھی یار دیکھیں اس کی آئیزن جو آنکھیں ہیں وہ باندھے اس وقت بھی یہ دیکھیں یہ والا چوزہ جو ہے ہمارا بیمار ہے باقی سارے چوزے تقریبا ٹھیک ہیں یہ سب سے ٹھیک ہے یہ والا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی وہ پیچھے والا بھی وہ والا بھی ٹھیک ہے لیکن یہ چوزہ اور یہ چوزہ جو دھوک میں ہیں یہ دون چوزے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے آپ یار دعا کیجئے گا کہ جو ہمارے چوزے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے موہدین ہے پھر بہت دوک لگ رہے ہیں ان کا بھی چھتے چھتے بچے ہیں اور یہ والا تو ویسے ہی جو ہیں وہ سمجھے مرنے پہ آ چکا ہے یہ والا مرنے پہ آ چکا ہے یار یہ دیکھیں دعا کریں کہ یار جو ہمارے چوزے ہیں وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پتہ نہیں کون سے ان کو یار کسی نے کیا کٹ دیا جو یہ بیمار ہو چکے ہیں تو آج کا ویلوگ کرتا ہے ادھری ختم اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اتنی دیر تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ